اسلام علیکم دوستو میری آج کی ویڈیو سٹارٹ اپس کو سٹارٹ کرنے کے لیے یعنی بزنس انکوبیشن سینٹر انسٹیوشنل بین بزنس انکوبیشن سینٹر یا پھر پرائیوٹلی اگر آپ شروع کرنا چاہیں کمرشلی تو تب بھی پوسیبل ہے تو دونوں صورتوں میں آپ کس طریقے سے اپنا ایک بزنس انکوبیشن سینٹر سٹارٹ کر سکتے ہیں تو یہ کافی کمپریہنسیو میں نے اس پہ بیکگراؤنڈ چیک کیا ہے ریسرچ کی ہے اور میں کچھ گزارشات کے ساتھ آپ کے سامنے یہ چیزیں پیش کرنا چاہا رہا ہوں موسٹلی میرے جو کولیگز ہیں پروفیسر حضرات ہیں بزنس انٹیٹیز والے یا کسی بھی انسٹیوشن سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ آج کل بہت زیادہ اس پہ فوکس ہو رہے ہیں کیونکہ یہ ٹیکنالوجی انویشن کا دور ہے اور سپیشلی جو گورنمنٹ اور نون گورنمنٹ جو انٹرنیشنل انجیوز بھی اس میں انٹرسٹڈ ہوتی ہیں کیونکہ جو انیمپلائمنٹ ریشو ہے وہ بہت ہائی ہو چکی ہے تو زیادہ تر گورنمنٹس یا جو ادارے ہوتے ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں کہ جو زیادہ زیادہ جاب کرییشن ہو اور جاب کرییشن کے لیے بزنس انکویشن سینٹر ایک بہت اچھی ایک چیز سمجھی جاتی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں بسیکلی تین قسم کے چیلنجز جو ہیں وہ آج میں اڈریس کروں گا کہ بزنس انکویشن سٹارٹ کرنے میں تین چیلنجز آتے ہیں انسٹویشن لیول پہ وہ کیا چیلنجز ہیں جو نمبر ون ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے وہ ہے سٹوڈنٹس کا مائنڈ سیٹ جو اوورال کلچر ہے ہمارے ایکیڈیمیا کے اندر وہ ایک بہت ہی نیگٹیو قسم کا کلچر ہے انہیسنس کے ہم جاب اورینٹڈ بچے ہم جو ہیں وہ بنا رہے ہیں ایون سٹوڈنٹس کا بھی جو اپنا ذہن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھ لے کے ہم نے جاب کرنی ہے موسٹی اگر آپ کسی بھی کلاس میں چل جائیں کسی بھی یونیورسٹی میں انسٹویشن میں تو موسٹی آپ کو جب آپ کوسٹن کریں گے کہ کیا آپ کرنا چاہ رہے ہیں آگے بڑھ کے تو جو سوشل سائنسز کے یا اس طرح کے جو ریگولر بی ایس یا بی ایس آنرز کر رہے ہیں سٹوڈنٹس وہ آپ کو جواب دیں گے کہ ہم سی ایس ایس کرنا چاہ رہے ہیں اور سی ایس ایس کیوں کرنا چاہ رہے ہیں بس وہ ایک گورنمنٹ کی پریسٹیجیس قسم کی جواب ہے اور وہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد ہمیں ہم کچھ کریں یا نہ کریں چونکہ گورنمنٹ کی جواب ہوگی تو ہم جو ہے وہ ایک اچھی معاشرے میں بھی عزت ہوگی اور سارا کچھ لیکن آپ کو بہت کم ایسے سٹوڈنٹس ملیں گے ہارلی دو تین پرسنٹ آپ کو سٹوڈنٹس ایسے ملیں گے جو ہی کہیں گے کہ ہم نے اپنی جواب اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے یا اپنے فادر کے ساتھ ان کی ہلپ کرانی ہے یا کوئی انڈسٹری رن کرنی ہے کچھ اس طرح تو یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے اکیڈیمیا کے اندر کہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے اوورال مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا بہت ہی مشکل ہے تو اس کے لیے ہم بات کریں گے جو سیکنڈ ہے اس میں جو چیلنج آتا ہے وہ فرنڈ کا نہ ہونا ہے میں اور اس کو رن کرنے میں یہ بہت بڑا ایک ڈیلیمیا ہے کہ ہماری گورنمنٹ یا ہماری جو فرننگ ایجنسیز ہیں وہ اس پہ اتنے زیادہ فرنڈ نہیں دیتی جو کہ ان کو سپورٹ کر سکیں ایک بزنس انکوبیشن سینٹر بنانے کے لیے تو اس کے لیے یہ سیکنڈ چیلنج ہے جو تیسرا بڑا چیلنج ہے اس کو مینٹین کرنا ہے مینٹین کرنا اس کو رن کرنا اس کو لانگ ٹرم جو ہے وہ گولز بنا کے اس کو چلانا یہ سب سے بڑا آپ کہلیں چیلنج ہے تو یہ تین چیلنجز کو ہم ون بائی ون ایڈرس کرتے ہیں جو پہلے نمبر پہ آتا ہے سٹوڈنٹس کو جو سٹوڈنٹ کا مینٹ سیٹ ہے اس کو چینج کرنے کے لیے یا اس کو جو ایکڈیمیا کے اندر جو کلچر ہے اس کے اندر ہم بات کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے بسیکلی تو جو یہ چیز شروع ہوتی ہے کلاس روم سے کلاس روم کے اندر جو ٹیچر ہوتا ہے وہ ان کو یہ اویرنیس کریٹ کرے کلاس روم کے اندر اور اس کے لیے ٹیچرز کی بھی الگ سے ٹریننگ ہونی ہوتی ہے ہونی کرنی پڑھ لیے آپ کو یہ ٹیچرز کو آپ یہ انسٹرکشنز دیں کہ وہ اپنی کلاس روم میں جو بچے ہیں ان کو انکرچ کریں کہ وہ اپنی اپنا بزنس سٹارٹ کریں آپ دیکھیں کہ آپ یہ سوچے ہوں گے کہ ساری اپنا بزنس سٹارٹ کریں گے تو جاب کون کرے گا بیسیکلی کتنے پرسنٹ بچے ہیں جو یونیورسٹیز تک پہنچ پاتے ہیں بہت کم نہ ہونے کے برابر ہماری جو لٹریسی ہے لٹریسی ریشو ہے بہت کم ہے تو جو بچے یونیورسٹی تک لا محالہ پہنچ ہی جاتے ہیں تو اگر وہی اپنے بزنس سٹارٹ کریں تو جو یونیورسٹی تک نہیں پہنچ پاتے ہیں ان کے لیے جاب کریئٹ ہو سکتی ہیں لاکھ ہوں ٹھیک ہے تو یہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مت سوچئے گا کون کرے گا یہ پہلا قویسٹن آپ کے ذہن میں آئے گا تو اس کو ڈریس کرنے کے لیے میں نے بات کی کہ بہت کم لوگ ہیں جو یونیورسٹی تک پہنچ پاتے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ جو سیکنڈ چیز آتی ہے وہ کلاس روم کے باہر سیمینارز اور ورکشاپس آتی ہیں تو پچھلے اگر سے میں ہم لوگوں نے بھی ہاں راکنڈی اسلامباد میں کیا بلکہ دوسرے شہروں میں بھی ہم نے کافی انٹرپنورشپ کی ورکشاپس کرائیں تو ہر یونیورسٹی جو ہے وہ سیمینارز اور اس طرح کے ورکشاپس سٹارٹ کرائے اپنے سیریز سٹارٹ کرائے گا انٹرپنورشپ کے فائدے کیا ہیں کس طریقے سے لوگ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں کیا کیا ان کی ضروریات ہو سکتی ہیں فنڈ ریزنگ کیسے کرنی ہے مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے پروڈکٹ ڈیولپنٹ کیسے کرنی ہے کس طریقے سے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے پروڈکٹ آئیڈیا کیسے جنریٹ کرنا ہے بچ کیسے کرنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ورکشاپس ہونی چاہیے انٹرپنورشپ پہ اور ریگولر ہونی چاہیے بہت ساری یونیورسٹیز یہ کرا بھی رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ بہت ساری یونیورسٹیز جو نہیں کرا رہی ہیں ان کو سٹارٹ کر دینا چاہیے اچھا جو اس میں جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ انڈسٹری پارٹنرز انڈسٹری پارٹنرز کو انوائٹ کریں آپ جو سب سے بڑا یہاں پہ پر پرابلم ہے پاکستان کے اندر وہ ایکیڈیمیا انڈسٹری کا جو گیب ہے وہ فل نہیں ہو پا رہا ہم نے سٹارٹ ہی نہیں کیا ہے اس طریقے سے لیکن فل کیا نہیں ہو پا رہا سٹارٹ کریں گے تو ہوگا لیکن یہ ہے کہ اگر ہم انڈسٹری پارٹنرز کو انوائٹ کریں اور یہ یہ جو بریج کرنے کی کوشش کریں ہم انڈسٹری کو اکیڈیمیا کے ساتھ لنک کریں تو جب انڈسٹری اکیڈیمیا کے ساتھ لنک ہو گئی تو میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ جو انڈسٹری جو چیز چاہتی ہے جس طرح کہ اس کو ورک فورس چاہیے انڈسٹری کو وہ انڈسٹری تو پروڈیوز ہی نہیں کر رہی ہیں انڈسٹری تو بہت پرانا قسم کا کریکلم پڑھا رہی ہیں جو کہ انڈسٹری میں استعمال ہی نہیں ہو رہا تو ایک تو ہمیں انڈسٹری کے جو پارٹنرز ہیں وہ جب آ کے انوائٹ کر کے ہم ان کو ایز اگیس لیکچر بلائیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اس کو کس قسم کی مین پاور چاہیے کس قسم کی سکل سٹ چاہیے اور ورک فورس ہم نے کیا تیار کرنی ہے پہلی چیز دوسرا ہے کہ ہم جب ان کو کلاس روم کے اندر بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی دعوت دیں گے تو بچے جو ہیں وہ ایک ایگزامپلز دیکھیں گے ان کے سامنے مارڈلز ہوں گے سکسس سٹوریز ہوں گے کہ ان لوگوں نے کیسے بزنس سٹار کیا اور یہ کس طریقے سے اس لیول تک پہنچیں تو یہ بڑا اچھا ایک قسم کا جوائنٹ ونچر ہوتا ہے جو بریچ ہے یہ ہمیں کریئیٹ کرنا ہے انڈسٹری اور ایکڈیمیا کے درمیان اچھا اس میں جو بہت سارے جو فیکلٹی میمبرز ہوتے ہیں وہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنی جاب کی وجہ سے کورسز ان کو اتنے دے دیے جاتے ہیں کہ وہ بچارے ریسرچ کی طرف اپنا دھیان دے ہی نہیں پاتے تو بھائر کی یونیورسٹیز جو ہیں اس کے لیے سپیشل اگر کوئی بندہ بک لکھ رہا ہے کوئی پروفیسر تو اس کو سپیشل چھوٹی دی جاتی ہے اگر وہ کوئی ریسرچ کا کوئی پروجیکٹ اٹھایا ہے تو یونیورسٹی اس پہ کورسز کا بوجھ کم کر دیتی ہے اگر وہ تین کورسز پڑھا رہے ہیں تو دو پڑھانے کے لیے اس کو دے دیں گے زیادہ کام ہے اس کا ریسرچ کا تو ایک دے دیں گے ایون وہ اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس سمیسٹر میں یا اگلے دو سمیسٹر میں آپ کوئی کورس ورک نہ کرو کیونکہ آپ ریسرچ کا ایک پروجیکٹ کرے ہو تو اس ریسرچ پروجیکٹ کا یونیورسٹی کوئی نہیں سکولرشپ دے کے بلاتے ہیں تو وہ اتنا پیسے کیوں خورجتے ہیں اس یونیورسٹی کو کیا فائدہ تو یہ ایز اہول ریسرچ پر جتنا آپ پیسہ لگائیں گے اتنا آپ کی جو قوم ہے وہ ترقی کرتی جائے گی اور نئی نئی انویشنز ہوں گی نئی نئی چیزیں دریافت ہوں گی انویٹ ہوں گی ایجاد ہوں گی تو ظاہر ہے وہ قوم کا فائدہ ہے اچھا اس میں آپ کو فکلٹی کو ٹرین کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ فکلٹی جو ہے وہ ریگولر ٹریننگز لے ریگولر اپنا جو نالج ہے انہائز کرتا رہے ہمارے ہاں ایک وہ کولو کے بیل کی طرح فکلٹی کو لگا دیا جاتا ہے کہ تم نے بس کورس پڑھانا ہے یہ تمہاری جاب ہے نہیں یہ ایسا نہیں ہے ان کو کورس پڑھانے کے ساتھ ان کے فکلٹی ڈیولپنٹ پرگرامز میں بھی حصہ لینے دیں ان کو کوئی ریسرچ پروجیکٹ وہ اٹھاتے ہیں تو ان کو حصہ لینے دیں اس میں پروجیکٹ اٹھانے دیں انٹرنیشن کانفرنسز اٹینڈ کرنے دیں تاکہ ان کا ایکسپوئیر بڑھے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک اوورال انوارمنٹ جب وہ باہر سے کچھ دیکھ کے آئے گا اپنے سٹوڈنٹس کو بتائے گا کہ میں نے یہ ایکسپیرینس کیا یہ اس طرح سے کر لو اس طرح سے کر لو دوسری پروفیسرز کے ساتھ جب بلے گئے انٹرنیشن کانفرنسز میں اس کو نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے تو وہ اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرے گا اپنی یونیورسٹی میں وہ اپلائے کرنے کی کوشش کرے گا تو بہت زیادہ ترقی ہوگی اس طرح سے فکلٹی پہ بہت زیادہ ہمیں کام کرنا پڑے گا اچھا یہ تو چلیں ایک اوورال کرچل کے میں بات کر رہا تھا سٹوڈنٹ کے مائنسٹ کو چینج کرنے کی بات کر رہا تھا اب آتے ہیں ہم سیکنڈ لیول پہ فنڈ ریزنگ کیسے کریں سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے انکویشن سنٹر سٹارٹ کرنے کا اس میں فنڈ ریزنگ بسیکلی ہر یونیورسٹی کے پاس کچھ تو اپنے فنڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان فنڈز کو استعمال میں لائے جا سکتا ہے لیکن بہت سارے اور طریقے ہیں جن سے آپ فنڈ ریزنگ کر سکتے ہیں جو سب سے بڑا طریقہ وہ یہ ہے کہ جو گورمنٹ کے بہت سارے ایچی سی کے اس طرح کے بہت سارے اور پروجیکٹس آتے ہیں اگرائٹ آفر کرتا ہے اسی طرح ایچی سی کرتا ہے سائنس ان ٹکنالوجی جو سٹیم کے پروجیکٹس ہیں ان پر منیسٹی آف سائنس اور ٹکنالوجی کے بڑے فنڈز آتے ہیں اس طرح آئی ٹی کے بڑے فنڈز ہیں ایگری کلچر کے بڑے فنڈ ہیں انجینرین کے بہت زیادہ فنڈ ہیں ایگری کلچر کے میں آلڑی کہہ چکا ہوں تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو گورمنٹ کرتی ہے وہ آپ کریں اچھا گورمنٹ کے علاوہ جو فنڈنگ ایجنسیز ہوتی ہیں بہت ساری ایسی فنڈنگ ایجنسیز ہیں جیسے میں انجل انویسٹرز کی بات کروں جو انویسٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ پروجیکٹس میں ان کو آپ انوائٹ کر سکتے ہیں دوسرا جو ہم نے پہلے اس میں انڈسٹری پارٹنرز کا ذکر کیا وہ انویسٹ کر سکتے ہیں بہت سارے جیسے میں ابھی ایک ریسنٹ ایگزامپل دوں کہ گیمنگ انڈسٹری جو ہے ویڈیو گیمنگ انڈسٹری اس کے بہت سارے پارٹنرز نے مل کے ابھی ایک انویسٹری میں انویسٹ کیا اور وہاں پہ انکوبیشن سینٹر بنا رہے ہیں اور تین چار بڑی جو گیم ڈویلکمنٹ کی کمپنیز ہیں وہاں پہ وہ ایک قسم کا اپنا پورا ایک سیٹپ بنا رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ انہیں پورا سکل سٹ جو ہے اسی انویسٹری سے مل جائے گا تو بہت اچھے طریقے سے وہ اس کو رن کر سکتے ہیں تو آپ بھی جو انڈسٹری پارٹنرز ہیں ان کو آپ یہ بتائیں کہ ہم انکوبیشن سینٹر تیار کرنے لگیں اور اس میں ہم ان بچوں کو ٹرینڈ کر کے آپ کو ایک ورک فورس بھی دے سکتے ہیں اور آپ بھی آئیں آپ بھی سٹارٹ اپس میں ہی سلیں آپ انویسٹ کریں ان کے سٹارٹ اپس میں اور اس طرح سے آپ کو کافی حد تک فنڈ مل جائے گا اچھا اس میں ایک اور چیز جو بہت زیادہ کام کی چیز ہے وہ ہے کہ آپ ایک کو ورکنگ سپیس بنائیں کو ورکنگ سپیس انکوبیشن سینٹر کے اندر بنانے سے فائدہ کیا ہوگا کہ جو بھائر کے دوسری لوگ بھی ہیں وہ بھی آپ کے ہاں آکے کام کریں گے اب چونکہ آپ ان کو انفرسٹرکچر دے رہے ہیں ایک اچھا انوارمنٹ دے رہے ہیں پورے کو پورا جو ہے وہ ایک سٹ اپ بنا کے دے رہے ہیں تو ایک کو ورکنگ سپیس جو ہے وہ اس کے بہت اچھے خاصے آپ کو ارننگ بھی آئے گی اور پلس آپ کا نام بھی بہت زیادہ ایک دم سے اوپر آ جائے گا سب سے بڑی تر چیز مارکیٹنگ ہے کہ آپ کا نام آئے جب آپ کا نام مارکیٹ میں سامنے آ جائے گا تو آپ کو فرننگ آٹومیٹک لی آپ کی طرف ہٹریکٹ کریں تو کو ورکنگ سپیس بہت اچھا ایک موڈل ہے جو اس میں اچھا اس میں بزنس ٹریننگز ہیں ٹریننگ سینٹر کے طور پر آپ ایک جو بھی بزنس سے ریلیٹر جو بھی آپ کی وہ ہے نیش ہے جو بھی آپ کا دسپلن ہے اس میں آپ بزنس کی جو سٹارٹ اپ کی ٹریننگز ہیں اس پہ ایک ریگولر آپ پروگرم بنائیں جو کہ اس کو ٹریننگز اور سیمینارز ہینڈز آن ورکشاپز کرائے تاکہ وہ جو بہت سارے لوگ ہیں وہ آپ کی طرف ہٹریکٹ کریں اور مہاں آکے نہ صرف ٹریننگ لیں بلکہ آپ کے ہاں سٹارٹ اپس لیں اور اس سے بہت زیادہ آپ کے پاس سرمایہ آجے گا جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھا اس میں بزنس پلان کمپیٹیشن اور پچھنگ آئیڈیاز جو ہے وہ بہت زیادہ کام کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ انڈسٹری کو انوائٹ کریں جب بھی ایسا کوئی کمپیٹیشن کریں تو انڈسٹری جو ہے وہ آکے جب ان کے بزنس پلان کو دیکھے گی بزنس پلان کمپیٹیشن کے اندر بزنس آئیڈیاز نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں تو کچھ کو جو ہے وہ انڈسٹری خود ہی سپانسر کر دے گی کہ ٹھیک ہے جی اگر آپ یہ والی پروڈکٹ بناتے ہیں تو اس میں ہم انویسٹ کر دیتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کر دیتے ہیں تو یہ فنڈنگ جو ہے اس طریقے سے بہت زیادہ آ سکتی ہے اچھا اس میں ایک اور چیز جو اگلے پوائنٹ میں بھی آئے گی جو اوورلیپ کرے گی دونوں کو اس میں یہ ہے کہ جو سٹارٹ اپ آپ کراتے ہیں ان کے جو ان کے ساتھ پارٹنرشپ بھی آپ کر سکتے ہیں آپ یونیورسٹی بھی اس میں انویسٹ کریں انویورسٹی کی تو انویسمنٹ آلیڈی ہوگی لازمی ہوگی لیکن جو بھی انویورسٹی اس میں اس طرح سے سٹارٹ اپس کراتی ہیں تو اس کے جو جب وہ ریجسٹر ہوتی ہے انٹیلیکچل پراپٹی رائٹس ہوتے ہیں تو اس میں چونکہ انویورسٹی ساری لیگل ایسپیکٹس کو انویورسٹی کور کرتی ہے تو وہ موسٹی ہوتا ہے کہ ففٹی پرسنٹ یا فورٹی پرسنٹ یا کچھ حصہ یونیورسٹی کو رائٹی جاتی رہتی ہے ساری زندگی کے لیے اور یہ کافی بڑا ایک آنگوئنگ جو ہے اس کے لیے فنڈریزنگ چلتی رہے گی اچھا میرے حیالہ یہ اتنا ہی کافی اور بھی کافی سارے میرے پاس پوائنٹس جو ہیں وہ لکھے ہوئے لیکن میں اس کو اتنا زیادہ لمبا نہیں کھینچوں گا تیسرے پوائنٹس پر آتے ہیں کہ مینٹین کرنا اس کو alive کیسے رکھنا ہے اس کو زندہ کیسے رکھنا ہے اس کو run کیسے کرنا ہے اس میں بھی تھوڑے سے میں کچھ پوائنٹس چیدہ چیدہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں اس میں جو سب سے بڑی ہے چیز وہ ہے کہ آپ latest technology trends کو adapt کریں جو سب سے بڑی چیز ہے جو اس کو زندہ رکھے گی جب بھی آپ latest technology کی بات کریں گے تو آپ کے پاس automatically لوگ آنش رو ہو جائیں گے اور industry بھی اٹرٹ کرے گی international donor agencies بھی آئیں گی angel funding بھی آئے گی government بھی آپ کو fund کرے گی latest technology جیسے آج کل تین چیزوں پہ بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے metaverse ہے ai ہے اور fintech ہے پاکستان کے اندر ان چیزوں میں بہت بڑا مستقبل آنے والے دنوں میں تو آپ اگر ان تین چیزوں کو لے کے آپ latest technology کو لے کے introduce کراتے ہیں incubation center میں تو بہت ساری fundings بھی آپ کے پاس بڑے عرام سے آ جائیں گی اور یہ اس کو smoothly maintain کرنے میں آپ کی بہت زیادہ help کریں گی اور جب آپ partnerships کرتے ہیں different business ventures کے ساتھ تو یہ business ventures آپ کو نئی نئی چیزیں test کرانے میں جب ان کی کوئی بھی چیزوں نے ضرورت ہوگی وہ آپ کی lab میں آ کے test کریں گے اور اس طریقے سے آپ کی جو ہے وہ رنی جاری رہے گی latest technology کو آپ نے بالکل اپنے ذہن میں رکھنا ہے پھر یہ ہے کہ جو جو start-ups ہوتے ہیں ان کو آپ ایک comprehensive one step solution دیں business start-up کا مثلا ان کو business registration کا کوئی issue نہ ہو ان کو intellectual property rights کا کوئی issue نہ ہو ان کو copyright کے problems نہ ہو ان کو tax کے issues نہ ہو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک نئے business man کے لیے بہت بڑا پہاڑ ہوتی ہیں تو اگر آپ one step solution دیں وہیں پہ ایک office بنا دیں جس میں آپ FBR کا بھی سارا سسٹم رکھ لیں اس میں آپ S.E.C.P کا بھی سارا سسٹم رکھ لیں اور ان کی بقاعدہ جو ہے workshops کراتے رہے ہیں FBR اور S.E.C.P بہت خوش ہوں گے اگر کوئی university ہوں کو invite کرتی ہے اور ان سے continuously guidance لیتی ہے وہ ہوش ہو کے آتے ہیں وہ اپنے کسی officer کو بھیج دیں گے اور آپ monthly یا weekly جو بھی آپ نے workshops کرنی ہے podcast کرنی ہے کچھ بھی کرنا ہے تو آپ آ کے ان کو بلا کے وہیں وہیں دیر اندین وہ ساری services دیں تو one step solution سے آپ کا ایک تو وہ maintain رہے گا سارا قرم کہ جو بھی start up ہوگا وہ ادھر سے ہی سارا اس کو S.E.C.P نہیں جانا پڑے گا اس کو FBR نہیں جانا پڑے گا tax registration کے لیے tax filing تک کے لیے اس کو باہر نہیں نکلنا پڑے گا وہیں سے سارا قرش ہوگا تو یہ آپ کی جو business incubation center اس کو maintain رکھنے کے لیے بہت بڑا ایک point ہے یہیں پہ اچھا اس میں جو جو start ups ہیں اس کے ساتھ partnership میں already's کو cover کر چکا ہوں یہ میں نے کہا تھا کہ overlap بھی ہوگا اور یہ بڑی important ایک point ہے کہ جب آپ intellectual property rights آپ ان کو لے کے دیتے ہیں تو اس میں royalty جو ہے چونکہ وہ incubation center کہ آپ ان سے پیسے نہیں لے ٹھیک ہے co-working space is something else وہ جب بہر سے کوئی بندہ آکے وہاں پہ کرتا ہے یا پھر even co-working space میں آپ وہ start ups بھی ہوں گے جو ایک ہاتھ تک مثلا پہلے سال آپ ان کو support کرتے ہیں یا چھے مہینے کے لیے support کرتے ہیں تو باقی rest of the time اگر وہ وہیں پہ اپنا setup رکھنا چاہ رہے ہیں وہ باہر نہیں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ ان سے قرائے بھی لے سکتے ہیں وہاں کا جو rent ہے وہ charge کر سکتے ہیں وہاں کے جو bins ہیں وہ share کر سکتے ہیں ان کے ساتھ تو جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو آپ کا obviously آپ کا جو expense ہے وہ بڑے آرام سے اس کا meet ہوگا اس میں جو seminars اور conferences ہیں وہ آپ regular کریں seminars اور conferences میں آپ باہر کے لوگ بلائیں out of country بھی بلائیں تاکہ ایک explorer جو ہے وہ students کو جو ان کے ساتھ وہ بے شک آپ اگر initially physical name بلا سکتے تو آپ ان کے webinar کریں online کریں virtual seminars and conferences کر سکتے ہیں تو اس طرح کی activities لازمی کریں اور جو faculty ہے faculty جو ہے اس کے بچوں کے وہ mature ہوتی ہے اس کے پاس بہت سارے ideas ہوتے ہیں جو کہ وہ اپنی live میں نہیں کر پاتے یا اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہیں کر سکتے تو ان کو کہیں کہ وہ students کے حوالے کریں اپنے projects اور university اپنی products کی طرف بھی جائے اپنی products وی develop کریں faculty کی help سے faculty کو encourage کریں کہ وہ research کریں نئے نئے ideas جو ہیں وہ لے کیا ہے اور انہی labs میں اس کو test کریں تو یہ ایک extra جو ہے وہ benefit ہوگا نہ صرف university کو بلکہ اس incubation center کو بہت زیادہ اس میں ہوگا اچھا اس میں جو ایک اور کام آپ کر سکتے ہیں کہ research journal بھی اپنا start کر سکتے ہیں اور research journal start کرنا کو اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے آپ research journal start کریں اور جو بھی اچھی جو researches ہیں اس کو اس میں open lease ساروں کی researches publish کریں صرف اپنی نہیں بلکہ دوسروں کی بھی کریں اچھا اس میں جو جو آخری point ہے وہ میں بلکہ second last آپ کہنے کہ جو research commercialization ہے research commercialization یہ ہوتی ہے کہ آپ جو بھی research کرتے ہیں اس کو commercialize کریں جو product development کی طرف بہت سارے students ہوتے ہیں جن کے thesis ہوتے ہیں بڑی اچھی product وہ suggest کرتے ہیں لیکن وہ thesis جب وہ جمع کرتے ہیں pass out ہوتے ہیں بس خدا حافظ سب کچھ ختم تو وہ پڑے ہوئے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے ideas نکالیں ان students کو invite کریں انہیں کہیں کہ یہ جو product آپ نے suggest کی تھی یہ بڑی اچھی product ہے اگر آپ اس کو develop کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم آپ کو یہ جگہ دیتے ہیں یہاں پہ incubation center میں آپ آئیں اس کو develop کریں اس کو further آگے لے کے چلیں اور ہم آپ کو support کرتے ہیں تو بہت زیارہ research commercialization کی طرف اور اس میں faculty بہت زیادہ helpful ہوتی ہے جو آخری point ہے وہ اسی سے related point ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے جو business incubation centers ہیں یا start up centers ہیں ان کے ساتھ آپ collaboration کریں ان کے ساتھ partnership کریں اور دوسرے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دوسری university خالی out of country دوسرے ملکوں کی universities کے ساتھ بہت سارے ایسے international collaborations آپ کر سکتے ہیں ان کے پاس funding پہ ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے countries سے ہمیں کوئی university join کریں بہت سارے international donor agencies جو ہیں ان کی requirement ہوتی ہے کہ آپ ایک یا دو countries مل کے کوئی research work کریں اور ایسے third world countries کے لیے انہوں دوسرے جو انکویویشن سینٹر ہیں ان کے ساتھ collaboration جو ہے بہت اچھا آپ کا اس کو maintain کرنے کے لیے بہت اچھا سٹارٹ اپ ہو سکتا ہے تو میرے اتنی کافی ہے تین منی points آج ڈسکس کی ہیں جو کہ کسی بھی بزنس سٹارٹ اپ یا انکویویشن کریں اور پھر اس کے مطابق کام کریں دوسرا ہے فنڈریزن فور انکویویشن سینٹر سٹارٹ ان انکویویشن سینٹر وہ فنڈریزن کے ہم نے ڈسکس کی کہ کس طرح چیدہ چیزیں تھیں کس طریقے سے ہم فنڈریز کر سکتے ہیں اور جو تیسرا اور آخری پوائنٹ تھا وہ یہ ہو سکا آپ کی حل کریں گے انشاءاللہ میں پچھلی ایک ویڈیو بنائی تھی پی پیل سے ریلیٹڈ تو مجھے کافی ہنسلا افزا کمنٹ بھی ملے لیکن بہت ساری نو امیدی بھی نظر آئی ہماری قوم کے بچوں میں تو بلکل میرا ان کے لئے پیغام ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہم اتنے بھی گے گزرے نہیں ٹھیک ہے انچ نیچ لگی رہتی ہے تو ہمیں بلاخر انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھیں گے بہت ساری کوموں میں بڑی بڑی مارے کھا کے وہ اس مقام تک پہنچیں تو ابھی جو ہے وہ ہم اس پروسسس سے گزر رہے ہیں انشاءاللہ اپنا دل بل کو چھوٹا نہ کریں انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھیں گے